ام حسیب تمن تدخل الجنہ اب یہ آیت تقریباً وہی ہے وہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نوٹ کر لیجئے وہاں وہ آیت نمبر ایک سو بیالیس تھی دو سو چودہ اور یہاں ایک سو بیالیس ہے دیجرس ہوئی ہے آگے پیچھے ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہے اور جمع کریں گے تو سات کا انسا بنے گا آیت نمبر دو سو چودہ تھی ام حسیب تمن تدخل الجنہ ولمہ یاتکم مظل اللذین خلاؤ بالقبلکم وہی ہے آیت اب یہ ام حسیب تمن تدخل الجنہ کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون واقعیتاً جہاد کرنے والے ہیں ابھی تو امتحان ہیں ابھی عشقیں امتحان اور بھی ہیں ابھی تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی منطلیں اور ابھی تو اللہ تعالی نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تمہارے اندر جو واقعیتاً اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت کا ثمود دیتے ہیں